بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینلل اسٹرالجر عماظم خان اور میں ہم عاظم خان آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی پر بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مارس جو ہے یعنی کہ مریخ سیارہ جو ہے وہ اس وقت جیمینائی میں آ گیا ہے تو بہت تباہی اترنے والی ہے اور بہت پریشانیاں ہوں گی لاؤسز ہو گئیں ڈسٹرکشن ہو جائے گی یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ریڈنگز دے رہے ہیں یہ ریڈنگز کس بنیاد پر دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب ڈسٹرکشن ہوگی تو یہ کہاں پر ہوگی تو اس لئے میں نے آج پاکستان کا ذائچہ بنایا ہے جو میں نے آپ پر فیس بک پر لگایا ہے آپ کو بھی دکھانے کے لئے یہ جو گرین پرینٹی کنڈیشن ہے یہ پاکستان کی ہے اور جو ریڈ کنڈیشن ہیں یہ ٹرانزٹ ٹرانزٹ سے مراد یہ ہے کہ آج جو اس وقت سیارے گھوم رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں نا دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں ٹرانزٹ پڑھنا آتا ہے کی نہیں نیٹل میں پاکستان کی جو پرینٹی کنڈیشن ہے وہ ہے کہ سن ان لیو مرکری ان لیو وینس ان لیو سیٹن ان لیو رہو ان ٹارس مون ان مارس ان کینسر جو پیٹر ان کے تو ان سکوٹ پیو یہ پاکستان کی پلینٹی کنڈیشن ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ جیمنائی کونسا گھر بنتا ہے پاکستان کا گیارمہ گھر بنتا ہے اور کوئی میجر پلینٹ اس وقت افلیکٹڈ ہے نہیں کیونکہ جو آج پلینٹی کنڈیشن ہے آج کی وہ ہے ٹرانزٹ میں ٹرانزٹ کا مطلب جو اب اس وقت گزر رہی ہے سن ان ورگو مارس ان ورگو اور جوپیٹر ان اکویریس سیٹن ان اکویریس وینس ان لیبرا وید مرکری ان لیبرا اور اس کو کوئی نیگٹیو آسپیکٹ بلکل نہیں ہے تو یہ جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اب جنہوں نے یہ سارا سسٹم کہا کہ جو آنے والے دس پندلہ دن بہت خطرناک ہوں گے بہت تباہی ہوگی بہت ڈسٹرکشن ہوگی پتہ نہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے روپے پیسے کا بیماریاں پھیل جائیں گی یہ اب بھی یہاں پہ رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پہ رہے ہیں پلینٹی کنڈیشن بہت شدید سیکیور ہے نیگٹیو نہیں ہے پلینٹی کنڈیشن بہت سیکیور ہے نیگٹیو نہیں ہے سو اس لیے سپٹیمبر جو گزرا اس میں قطعی طور پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا جس کو ہم لے کر بہت شدت سے منفی کنسیڈر کریں اور آنے والے دس پندرہ دن جو ہیں بہت ساری آپ ویڈیوز دیکھیں گے بہت تباہی کے وار ہیں یہ والے برج تباہ ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا ان سب کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ جو آنے والے فیفٹین ڈیز ہوں گئے اس میں قطعی طور پر کچھ ایسا نہیں ہونے والا اور خصوصاً مارس تو بلکل بھی کہیں سے نیگٹیو ہونے والا اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہاں پر مارس ہے جو اس گھر کا سیرہ ہے وہ اپنے ایگزالٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے ایگزالٹیشن سے ملاز دیا بہت شدید بہتر بیٹھا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈنگز آ رہی ہیں یا دے رہی ہیں یہ بلکل ریورس ہوں گی اس کے تو اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ٹرانزٹ پڑھنا ایک آرٹ ہے اور وہ آرٹ ہر ایک کو نہیں آتا باتیں کرنی سب دیکھا سان اور مارس اکٹے ہو گئے ہیں ٹرانزٹ میں رہو کی سکوئر ہے تو یہ بیان جاری کر دو کہ یہ تباہی ہو جائے گی یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو پرپر اسٹرولوجی ہے اس میں پلینٹس کو پڑھنے کے لیے ایک ڈیفرنٹ اینگل پر دیکھا جاتا ہے جب بھی مارس اچھا بلکہ اب اس کو میری ریڈنگ سنیں یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے پندرہ دن ہیں یہ ڈسٹرکشن کے دن ہیں ان میں تباہی ہوگی بلاسٹس ہوں گے انسٹرنٹ کنڈیشن ہوں گی اپیڈیمکس ہوں گی ببائیں پھیلیں گی اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں اس کو انشاءاللہ طرح جب نیکس ویڈیو بنائیں گے اس میں ذکر کریں گے کہ یہ جو آنے والے پندرہ دن ہیں یہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے ان میں ہمیں اچھی خبریں سننے کو ملیں گے نئے کانٹریکٹس ہوں گے نئے نگوسیشنز ہوں گی پاکستان کا وقار بلند ہوگا وقار نیچے نہیں گرے گا اور کوئی ایسی چیز جس کو ہم لے کر منفی کر رہے تھے کوئی منفی نہیں ہوگی کوئی ایسا چانس نہیں جس کی ویسے ڈسٹرکشن ہو کوئی تباہی ہو ایسا کوئی سنیاریو نہیں ہے بلکہ ہر آنے والا دن جو ہی جائے سپٹیمبر اور سپیچل اکٹوبر یہ حالات کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے اگر آپ دیکھیں اس وقت آج سپٹیمبر ہے اور دبائی کی فرائٹس کھلی ہیں تو یہ بہتری کے چانسز ہیں اور جو مارس ہے اس وقت پاکستان کے ذائچے میں وہ مون سے تھرڈ میں ہے اور اس کا جو میڈیئیٹر وہ سن سے تھرڈ میں ہے تو یہ ٹریبلنگ کے سال ہیں ٹریبلنگ کے منس ہیں یہ آنے والے پندرہ دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ دبائی کی فرائٹس کھلی ہیں تو اور بھی فرائٹس کھلنے کے کافی سارے اثار ہو جائیں گے کارسپانڈنس پاکستان کے ساتھ دوسرے ملکوں کی بہت اچھی ہو جائیں گے پاکستان جہاں پر ہے آپ نئی یونین یا نئی کلیبریشنز یا لوگ پاکستان کے ساتھ آ کر نئے اگریمنٹ کرنے کی طرف بڑھیں گی تو آئی تنگ یہ جو پندرہ دن ہوں گے آنے والے جب تک بائی سے سپٹیمبر ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہر طرف سے بہتری کی خبریں ہوں گی نیگٹیویٹی بلکل نہیں ہوگی آپ بھی یہاں ہیں اور ہم بھی یہاں ہیں اور یہ جو بائی سپٹیمبر خ فتم ہوگا تو ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے لیبرا پر اور یہ ڈسکس کریں گے جو سپٹیمبر گزرا کے یہ کیسا تھا اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے جو آنے والا سپٹیمبر ہے جہاں پر ہمیں سوقت گزر رہے ہیں یہ اچھی خبریں لے کر آئے گا اور ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتری لاتا ہے یہ ٹائم کیونکہ اس میں کوئی نیگٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیو باہر ان ساری چیزوں کو مدنہ در رکھئے اور ان تمام لوگوں سے بچیے جو منفی خبریں پھیلاتے ہیں پاکستان کے خلاف اور آپ دیکھیں گے کہ اسٹرولوجی میں میں نے پہلے بھی کئی طفح آپ کو یہ ایسے ویڈیوز بنا کر بتائی ہیں کہ یہ جو سارے لوگ کہتے تھے یہ ایسا نہیں ہونا اور ایسا نہیں ہوا سپٹیمبر میں بھی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا سپٹیمبر پاکستان کے لیے مجموعیت پر بہتر ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں کمپیریزن کریں اپنی لائف میں دیکھیں کہ اسٹرولوجی کون بہتر کر رہا ہے کیا جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں کس طرح یہ ساری گیم چلتی ہے ایک سبجیکٹ کو پڑھنا بھی ایک آرٹ ہوتی ہے تو اس آرٹ کے لیے ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے اور آپ کے کمنٹس کے انتظار کریں گے ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ باد